ہیلو شٹوڈنٹ بیلکم بیک ٹو ساکر کلاسس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سوشل سائن کلاسٹرین کے کچھ ایسے مہتپول پریشنوں کو بتائیں گے جنہیں آپ اگر تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے آٹھ نمبر کلیر ہو جائیں گے جو کی آپ کو یو پی بورٹ کے اگزام میں جرور ملیں گے تو چلیے بینہ سمجھ گواتے ہوئے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ساکر کلاسس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر جرور کلک کریں تاکہ ہم ایسی ہی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں سب سے پہلا جو ہمارا مہتپول پریشن ہے گادھی جی کی نمک یاترہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کوشن کو آپ سے اس پرکات سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نمک یاترہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سمپلی لکھ دینا ہے 12 مارچ 1930 کو گادھی جی دوارہ نمک قانون کا اُللنگھن کرنے کے لیے نمک قانون کا اُللنگھن یا بیرود کرنے کے لیے سابر مطی سے دانڈی تک کی گئی پیدل یاترہ کو ہی نمک یاترہ کہا جاتا ہے 12 مارچ 1930 کو گادھی جی دوارہ نمک قانون کا اُللنگھن کرنے کے لیے سابر مطی سے دانڈی تک کی گئی پیدل یاترہ کو ہی نمک یاترہ کہا جاتا ہے اس کے بعد دوستو جو دوسرا مہتپول پرشن آتا ہے جلیا والا باغ ہتیا کانڈ کب اور کہاں ہوا تھا جلیا والا باغ ہتیا کانڈ جو ہوا تھا کب اور کہاں ہوا تھا تو اس میں آپ کو سبلی لکھ دینا ہے 13 مارچ 13 اپریل 1919 کو 13 اپریل 1919 کو امرید سر کے جلیہ والا باغ میں یہاں آپ لکھ سکتے ہیں 13 اپریل 1919 کو امرید سر میں یہاں تک بھی آپ کا انسوس صحیح ہو جائے گا لیکن آپ جب یہاں تک لکھیں گے کہ 13 اپریل 1919 کو امرید سر کے جلیہ والا باغ میں تو آپ کو فل مارکس ملیں گے اس کے بعد دوستو جو تیسرا ہمارا مہتپور پرشن آتا ہے ہندی سوراج پستک کس نے لکھی ہے ہندی سوراج پستک کس نے لکھی ہے دوستو ہندی سوراج پستک ہمارے راشت پتہ مہتما گاندھی جی نے لکھی ہے اس کے بعد چوتھا جو ہمارا مہتپور پرشن آتا ہے وہاں ہے دوستو رولیٹ ایکٹ کیا تھا رولیٹ ایکٹ جو تھا وہاں کیا تھا اس کا اتر ہو جائے دوستو رولیٹ ایکٹ کے انسار رولیٹ ایکٹ کے انسار کسی بیقتی کو دو واسطہ تک بینہ مقدمہ چلائے جیل میں بند کیا جا سکتا ہے بند کیا جا سکتا تھا یا پہلے کانون تھا جو انگریجے دوارہ چلایا گیا تھا جس میں کسی بیقتی کو دو واسطہ تک بینہ مقدمہ چلائے بینہ اس پر کوئی کاروائی کیے جیل میں بند کیا جا سکتا تھا جو 1919 اسوی میں پارت ہوا تھا جو پاچوہ ہمارا مہاتپور پر رشن آتا ہے دوستو گادھی ایرون سمجھوتا کب ہوا تھا گادھی ایرون سمجھوتا کب ہوا تھا یہاں پہ دوستو آپ کو لکھنا ہے پانچ جنوری 1931 اسوی کو گادھی ایرون سمجھوتا ہوا تھا یہ آپ سے بہو بکلپی میں بھی پوچھا سکتا ہے دوستو گادھی ایرون سمجھوتا ہوا تھا پھر آپ کو چار اپسن ملیں گے اس میں سے آپ کو یہ والا اپسن صحیح لگانا ہے پانچ جنوری 1931 اسوی کو اس کے بعد دوستو جو ہمارا مہت پور پرشناتا ہے وہاں ہے پور سراج ادھگوش کب کیا گیا تھا پور سراج ادھگوش کب کیا گیا تھا 31 دسمبر 1929 اسوی کو لاہور ادھیویشن میں اس کے انسور میں آپ کو لکھنا ہے دوستو پور سراج ادھگوش 31 دسمبر 1929 اسوی کو لاہور ادھیویشن میں کیا گیا تھا اس کے بعد دوستو جو ہمارا لاسٹ بہت ہی مہت پور پرشناتا ہے وہاں ہے دوید ساسن بیوستہ کیا ہے دوید ساسن بیوستہ کیا ہے دوستو دوید miss ہوتا ہے دو ارطاعت یہاں پر ہو جائے گا دو سکتیوں کے دورہ چلایا جائے دو سکتیوں کے دورہ چلایا جانے والا ساسن دوید ساسن ہوتا ہے دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم نے جو پرشنا آپ کو بتائے ہیں ایک بورڈ پریچھا کی درشتی سے بہت ہی مہتبور پرشن ہے انہیں آپ اگر تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک اچھا مارکس آ سکتا ہے سوسل سائنس پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن